اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیان دوستو غیر ملکیوں کے لیے جو کام ہے وہ بند کر دیا گیا ہے وہ کس لیے بند کیا گیا ہے جیان دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں صرف اور صرف اس کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتہ چل سکے دوستو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کرونا کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے جو ہے کاروبار بند کر دئیے گئے ہیں کون کون سی جگہ سے یہ کاروبار بند کیے گئے ہیں آج میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں مکمل طور پر یہ کام بند نہیں ہوئے جو اس کی خلاف ورزی کر رہی تھی دکانے ان کو ہی سیل کیا گئے دوسرے جو بھی غیر ملکی کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے وہ کام کر سکتے ہیں جو کرونا کی خلاف ورزی نہیں کر رہے سعودی عرب کے شہر جدہ میں کرونا ایس اوپیز کی خلاف ورزیوں پر بلدیا کی تفشیشی ٹیم انہیں فائیف ہنڈرڈ فورٹی تھری دکانیں سیل کر دیں بند کی جانے والی بیشتے دکانوں میں باربر شاپس اور خواتین کے بیوٹی پالرز بھی شامل تھے نیوز کے مطابق بلدیا کے ریجنل سیکٹر انجینئر محمد ابراہیم الزہرانی نے بتایا کہ وزارت سیحت کی جانب سے دکانوں اور تجارتی داروں کے لیے کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے زواب مقرر کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہر آدمی کا فرض بنتا ہے تاکہ کرونا ویرس سے محفوظ رہا جا سکے حفاظتی قدامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے چھاپے مارکیئے تھے لیکن کافی سارے دکانیں ایسے دیکھی گئے ہیں دن میں نہ تو جو وہاں پر کام کر رہی تھی لے بر اس نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی تھی اور نہ ہی دکانوں نے تو ایک ٹیم مقرد جو مختلف وقاقت میں مارکیٹوں کے نگرانی کر کے خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عید کرتی ہے زہرانی نے مزید کہا کہ باربر شاپس اور بیوٹی پالرز پر کافی عرصہ پابندی تھی روز مرہ کے امور کے دیگر شعبوں کو کام کرنے کی اجازت دینے کے باوجود ان شعبوں کو دیر سے اجازت دینے کا مقصد ان کے لیے ایس او پیز پر عمل درامت کو یقینی بنانا تھا باربر شاپس اور بیوٹی پالرز میں جسمانی دوری کے حصول پر مکمل دور پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے ان شعبوں کے لیے مزید مقرر کرنے کے بعد انہیں اس امرکہ پر بند کیا گیا تھا ان پر مانو عمل کے لیے کافی سارے غیر ملکی ایسے ویڈیو تھے دن دکانیں شعبس وغیرہ اوپن کی ہوئی تھی کپڑے کی دکانیں ہوں گی اور بھی کافی ساری دکانیں ان کو پہلے وارننگ دی گئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کی تو اس صورت میں 940 پر فوری ریپورٹ کریں جہاں دوستو کافی سارے لوگ انہیں ریپورٹ بھی کیے اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسا غلطی کر رہا ہے وہ احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کر رہا ہے تو آپ 940 پر فوری ریپورٹ کر سکتے ہیں آجل ویب نیوز کے مطابق مدینہ منوروں میں بلدیا کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران بلدیا کی ٹیم نے تجارتی مراکد اور دکانوں کے دو ہزار دو سترہ دورے کیے جبکہ خلاف ورزیوں پر 668 انتباعی نوٹس بھی جاری کیے گئے جبکہ 100 دکانوں کے خلاف ورزیوں پر سیل کیا گیا ہے جہاں دوستو اگر آپ بھی کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی دکانیں بھی سیل ہو جاتی ہیں ہو جائیں گی 100 فیصد آپ نے ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کرنی احتیاطی تدبیر سختی سے آپ نے ان کے اوپر احتیاطی تدبیر اختیار کرنے چاہے آپ کے پاس کوئی لیبر کام کرتی ہے یا آپ کا کوئی منیجر ہے کوئی بھی ہے اس کو آپ یہ لازمی کہیں کہ وہ اس خلاف ورزی پر بلکل بھی نہ کریں نہیں تو دکان سیل ہو جائے گی تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ